کیا حالیں آپ کے ہیں؟ الحمدللہ جی نام کیا آپ کا؟ سوہیل احمد سوہیل بھائی کدھر رہتے ہیں آپ؟ میں مظفر کر رہتا ہوں جی اچھا مظفر کر رہتے ہیں تو ابھی وزیراعظم صاحب نے تھوڑی در پہلے خطاب کیا ہے قوم سے آپ نے سنا ہے؟ نہیں بھی نہ ہمارے پاس کوئی ٹی وی تھی نہ ہم نے کو وہ کیا ہے ہم نے سنا نہیں ہے ہم نے بتایا ہے کہ ہم سبسیڈی دینے جا رہے ہیں اور ایک سو بیس ارب کی سبسیڈی کروڑوں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے ڈیٹا ہی کٹھا کیا ہے اور مستحقین جو ہے ان تک پچھائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح ہی ہو جائیں گی جیسے وہ فرما رہے ہیں؟ سر وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں انتہائی اچھے آدمی ہیں لیکن جو آگے ہم لوگ ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں سر وہ دیتے ہیں یہ ہے اس کا ریٹ پہلے تھا پچاس روپے انہوں نے کہا جی پچاس ہم نے کہا جی یہ اسی روپے کا اس کی وجہ انہوں نے کہا جی لیا پاکستان بن رہا ہے ہم لوگ خود خراب ہیں ہم جنہوں نے نیائے پاکستان کو بدرام کر دیا ہے جنہوں نے ان کو چلنے نہیں دیا سر وہ بزاتے خود بہت اچھے آدمی ہیں کیوں اچھے آدمی ہیں وہ سب سے زیادہ آنیست آدمی ہے سچ بولتے ہیں آپ کے مظفر گھر میں کوئی غریب لوگوں تک پہنچا ہے ساز پروگرام کا ڈیٹا اکھٹا کرنے ہیں بیلکل بیلکل پہنچے ہیں اور میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں کہ میرے گھر کے قریب میرا کلاس فیلو ایک آدمی ایم اینے ہے اب حاضر سرویس ہے پیپلز پالٹی کا ارشاد سیال وہ اور میں فرس چیار تک کٹھے پڑتے رہے ہیں اس کی کول زمین آٹھ اکڑ تھی اس ٹائم اس کے دس سے بارہ مربع ہیں کہاں سے آئے ہیں کسی نے اس سے پوچھا ہے آپ کس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں آئے وہ تو آپ ووٹر کس کے ہیں جی ووٹ کس کو دیا آپ نے نوابزاد منصور احمد خان کو نوابزاد نصرلہ خان کے بیٹوں کو وہ جہاں جس پالٹی میں جائے ہم نے ان کو دینا ہے آپ کہتے ہیں کہ کچھ پتا نہیں چلا کہ کیسے مربع بنے نہیں پتا چلا جمشید دستی بہت مقبول ہے آپ کی میڈیا پہ لوگوں کے سامنے دیکھے گا جی جہاں جوتے پالش کرنے والا بیٹھا ہے وہ اس کے پاس آئے گا چھپ کر کے اس کو ہزار رپیہ دے گا سیڈ پہ آپ کے جوتے پالش کرے گا کیوں کرے گا اپنی پبلسیٹی کرنے کے لیے انتہائی کریپٹ اور چور آدمی ہیں نہیں دستی صاحب غریبوں کی آواز نہیں ہے کہاں ہیں غریبوں کی آواز آپ بتا رہے ہیں وہ تو مختلف پکچر ہے آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے وہ ٹرک یورین کی پرچی بیچتا تھا ابھی کیا کرپشن انہیں کی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ بتائیے تھوڑا رہنمائی کر دے بھائی جی وہ کیا رہنمائی کر دے میں آپ کی کروں وہ اپنا کتنے پرچے ہوئے ہیں اس پار تیل چوری کے کیا وہ کسی کو پتا نہیں ہے تیل چور ہے کس کا تیل چوری کرتا ہے گورنمنٹ کا گاڑیاں چھین لیتا ہے ٹرک چھین لیتا ہے وہ میں کوئی ڈار کے نہیں کہہ رہا سہیل پتھان میرا نام ہے مظفر گڑ گڑی ہے شیوں شریعہام کہہ رہا ہوں وہ چور ہے اور کسی نے اس سے نہیں پوچھا اب اسے کوئی پکڑتا ہے وہ دیکھتا ہے یہ مخالف ہے جی یہ کہو نا جی یہ حکومت کا مخالف ہے جی اس نے جی فلان پالٹی چھوڑ دی فلان چھوڑ دی فلان چھوڑ دی اب اس کو دیکھو وہ کرتا کیا ہے اس کے چھے بھائی ہیں اس پہ ہزاروں پرچے ہیں ان پہ منشیات فرش وہ آئیں کوئی نہیں پوچھتا کیوں نہیں پوچھتے پوچھنے ہم لوگ دیتے نہیں ہیں آج اسے گرفتار کرو پانچ سو بندہ آ جائے گا جناب یہ تو شریف آدمی ہے لوگ ہمایت میں آ جائیں گے ہمایت میں کیوں آئیں گے کہ وہ لوگ ان کو چپ کر کے پیسے دیتے ہیں تو اداروں کا کام تو ہمایت یہ آفتہ لوگوں کو دیکھنا نہیں ہے وہ تو میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں سر کیا کریں یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں نا دیکھو دیکھو اب یہ سادریزوی والا چل رہا ہے سلسلہ اب خموشی کیوں ہو گئی ہے بتائیں آپ آپ بتائیں دیکھو دیکھو آپ جو پھر رہا ہے انٹرویو حرات میں سے لے رہے ہو میں تو آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں نا وہ کیوں ہوا ہے خان صاحب دیکھو آپ انہوں نے کہا جی ہمارا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے مذاقرہ جی ہمارا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے سادریزوی صاحب کو چھوڑ دو کتنے بندے نہاک مر گئے ہیں کتنے لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے اب کوئی بندے نے کوئی کسی نے نہیں پوچھا جو مر گئے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کل کو وہ لوگ آ جائیں گے روڈ پر خدارہ آپ یہ جو اٹھا کے پھر رہے ہو نا ہر آدمی سے آپ بول رہے ہیں پہنچ رہی ہے دیکھو وہ پتہ چلے کہ لوگ عوام کیوں پریشان ہے آپ بتا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں دیکھو اب میرے پاس چینی پڑی ہے نا ٹھیک ہے میرے پاس چینی میں نے سٹور کر رہے پکڑے اور اس کو پھر جانے نہ دے وہ بندہ جیل میں اترا اس کو جرمانہ لگائیں اس پہ ایسا ہوتا نہیں وہ ایسے نہیں ہوتا گندوں بھی زخیران دوزی زخیران دوزی ہے ہر چیز کی زخیران دوزی ہے آج یہ ہو رہا ہے نا آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی تیس فیصد جو ہے وہ سب سیڈی دیں گے کل سے دیکھنا جو چیز مارکیٹ میں پڑی ہے وہ نہیں آئے گی ہوگی نہیں ان کے پاس بوران آ جائے گا بوران آ جائے گا پتہ نہیں وہ کہاں چلی جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ مائیک اور کیمرہ لے کے جو آپ کی امانت ہے جو پبلی کی امانت ہے یہ لے کے لہور میں چینی ڈھونڈتے رہے ہمیں چینی نہیں ملتی تھی کیوں نہیں ملتی تھی ہیران دوزی ہو گئی آو میں تمہیں دکھاتا ہوں آج کی دن نہیں کر رہے آج تو پشاور میں 140 ہے نفیر پی ڈی سی ریٹ ہے بھائی جی میں یہاں تو نہیں جانتا ابھی تو میں ابھی تو میں صرف آگی سن رہا ہوں بھائی جی میں یہاں تو نہیں جانتا نا مظفرگڑ میں آو چار چار ملے ہیں اس کی شوگر ملے دیکھو تمہیں کتنی چینی پڑی کس کی شوگر ملے کس کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ شوگر مل تاندرین والا شوگر مل اب تمہاری ہماری تو ہو نہیں سکتی بھائی یہ انہی لوگوں کی ہے وہاں پہ چینی پڑی ہے کیوں نہیں پکڑتے ان کو ہمارے پاس چینی نہیں ہے جی فائیہ کی ہائی پروفائل انکواریاں ہوئیں چینی پھر 140 پر پشاور میں اس وقت کیوں ہے اس کیوں کا جواب تو آپ سے لے رہے ہیں کہ کیوں ہے بھائی اس کا جواب وگر میرے پاس ہوتا ہے تو میں مزفر کرتے ہیں یہاں آتا کہاں ہوتے آپ ادھر ہی ہوتے ادھر ہی ہوتے سیاست کر رہے ہوتے نا جی سیاست کرتے ہیں میں بس دور آدمی ہوں اب میرے یہ دیکھو کہ اب ہمارے پاس کھاد نہیں ہے یہ روز کا 200 روپیہ کھاد کی بوری کا جو بڑھ جاتا ہے یہ حکومت نہیں بڑھا ہے چار ہزار روپیہ کی تھی وزیراعظم نے آج بتایا ہے وزیراعظم نے بتایا ہے کہ کسان فائدے میں جا رہا ہے ریکارڈ موٹر سیکلیں خریدی ہیں انہوں نے اور ریکارڈ ٹریکٹر خریدا ہے میرے بھائی وہ پہلے دور تھا جب ہمارے بزرگ تھے تو ان کے پاس بیل ہوتے تھے اب ہر آدمی کے پاس ٹریکٹر اس لیے ہے کہ وہ بندہ بیند کوئی کاری نہیں سکتا تو ٹریکٹر لینا اب ہماری مجبوری ہے ہم لوگ ٹریکٹر بالکل لیتے ہیں یہ ترقی کی ذمانت نہیں ہے مجبوری ہے آپ دیکھو آپ سیکل لے لیتے ہو مجھے دیکھاؤ کہیں سیکل کا مستری بیٹھا ہے سیکل بنانا جہاں جاؤ موٹر سیکل والا مستری بھی موٹر سیکل والے بیٹھے ہیں تو مجبوری ہے لینا اس کا مطلب ہے کہ سائیکل موٹر سیکل جو ہے موٹر سیکل اور ٹریکٹر جو ہے وہ ترقی کی علامت نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے سر یہ بتاؤ مجبوری نہیں ہے تو اور کیا ہے ٹھیک کہہ رہے میں بھی اولی باتی کر رہا ہوں ایک آدمی کی داس اکڑ زمین ہے وہ بیلوں سے حل چلا سکتا ہے نہیں نہیں چلائے گا اس کو کیا چاہیے ٹریکٹر چاہیے اس کی مجبوری ہے پھر آپ یہ آخری بات بتائیں خان صاحب جناب کہ وزیراعظم صاحب کی سب سیڈی سے لوگوں کو عوام کو رلیف پہنچے گا نہیں پہنچے گا اگر اس پہ زور دیں گے تو ضرور پہنچے گا اور ملے گا غریب کو اگر یہ بات ہے کہ کر دیا وہ تو کر دیں گے وہ تو بیشارہ کر رہا ہے آگے ہم جو بیٹھے ہیں چور سٹور کرنے پھر بھی آپ کو مل جائے گی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میں کیسا آپ کو مل جائے گی ہم جیسے غریبوں کو پھر بھی نہیں ملے گی کہاں جائیں سر سکول اب دیکھو ایک سوٹ کپڑے کا ہے نا آج سے تین سال پہلے یہ سوٹ مل رہا تھا دو ہزار کا آج جاؤ جی چھ ہزار کا اب یار چھ ہزار کا مہربانی کر مرگا جی نیا پاکستان ہے ایک چیز کو بدنام کر دیا انہوں نے صرف یہ دو باتیں کر کے نیا پاکستان ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا صرف ظہر ہے عمران خان جیسا تو اچھ آدمی کوئی نہیں ہے کیوں کہ وہ انیسٹ ہے اب ہم جو ہیں مسلمان مسلمان جو ہیں مسلمان انیسٹ آدمی کو رہنے نہیں دیتے کوئی اماندار کی کوئی آپ کہتے ہیں ویلیو نہیں اب تمہارے سامنے نہیں ہے ایک آدمی اماندار آیا ہے سب نیچے چور کھڑے ہیں انہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا اگر خان صاحب چلے خدا کی قسم میں ایسا یہ ملک تین بھائی خان صاحب میری بات سنیں خان صاحب میری بازن میرا سوال لے لیں بھائی خان صاحب یہ اپنا ٹیم سیلیکشن کس کا ذمہ داری ہے آپ کپتان ہے بھائی ٹیم تو آپ سیلیکٹ کریں گے نا کس نے کرنی ٹیم سیلیکشن ایک زیگوٹ کس نے کروانا ہے سار ٹھیک ہے جو ممبر قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی بنے کھڑے ہیں اب نہ ہے تو بن نہیں سکتے انہی میں سے آنا ہے نا ٹھیک ہے نواب دوزر نسول اللہ خان صاحب الیکشن لڑتے تھے اس کے تین بیٹے الیکشن لڑتے ہیں میں تو نہیں لڑ سکتا میں ان کی برادری کا ہوں کیوں نہیں لڑ سکتا میں غریب آدمی ہوں اوہ بھائی یہ نسل در نسل چال رہی ہے جستی صاحب بھی تو غریب آدمی ہے نا ہاں دو دفعہ بنے ہیں نا گربت سے ہی بنے ہیں بیچارے وہ کیوں بنے ہیں ایسے لگا کے بنے ہیں نہیں کیوں بنے ہیں کھروں اور نوابوں کی جو لوگ ان سے وہ کھروں کے پاس جاؤ نا جی کہاں ہیں انہوں نے ملک سب شکار پہ گئے ہوئے ہیں نوابوں کے پاس جاؤ ہاں جی انہوں نے نواب سب سوئے پڑے ہیں تو دستی صاحب آویلیبل ہوتے تھے لوگوں نے دو دہ ہو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف تماشا ہی ہے تو پھر لوگوں نے وہ دیرے چھوڑ دیئے اس دفعہ کیوں نہیں بنے خود کو گڑے گاڑی پہ سوار کر لیتے تھے عوام عام آدمی کے ساتھ وہ لیول پہ بلکل بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سار میں یہاں سے گدہ گاڑی جا رہا ہے اس میں بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے ساٹھ کروڑ کی اپنا ساٹھ لاکھ کی میری وہ پرادو کھڑی ہے اب دس منٹ کے بعد میں اس پہ بیٹھوں تو پھر میں ڈراما خور ہوا یا میں گریب آدمی ہوں اس کا فیصلہ تو سلکے نے کرنا جہاں وہ رہتے ہیں ٹھیک فرمارے ہیں پھر ہم نے کیا اس دفعہ دو سیٹوں پہ کھڑا ہوا ہے دونوں پہ ہار گیا ہے اب آپ کا یہ مطمئن نظر ہے کہ رلیف پیکج تب چلے گا جب عوام بھی ٹھیک ہو جب عوام ٹھیک ہوگی بہرئیر اتنے ہیں کہ وہ لوگوں تک اس لئے وزیراعظم مافیا بلاتے ہیں یہ مافیا یہ چینی مافیا یہ شوگر مافیا یہ یہ آپ فرمارے ہیں بلکل وہ ٹھیک بہت بہت کہتے ہیں سار میں صرف آپ جو فرمارے ہیں اس کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں میں بھی جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں بھائی آپ نے تو دشنام تراشیاں بھی کیا بلکل کی ہے انضامات کی برشاڑ بھی کی ہے انضامات کیا کیا ہے حقیقت بتا رہا ہوں یا اب اس کو انضامات میں لے جائیں یا اس کو حقیقت پر رکھیں ایک بندے کا یک طرف موقف انضام ہی ہوتا ہے میری سنو میری ساڑھے تین مربع زمین ہے ایک مربع میرے عاموں کا باغ ہے ٹھیک ہے خدا کی قسم میں میرے پاس وان ٹو فائی موٹسیکل آئے کیا وجہ اوہ بھائی کار کہاں سے لوں بچوں کو پڑھا ہوں لوگوں کی جیبیں کاٹوں تو پھر تو میں لے سکتا ہوں ادار وائز حالات بھی وہ ہیں ہن ٹو ماؤت ہیں